لوگ بولے کیوں پیا تھا تم نے جہر بولے ہم نے تو انجان میں پی لیا تھا کوئی جان بوز کر تھوڑی پیا تھا پھر وہ اثر کیوں کرتا ہے جی ایسا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھاگوات ہم انجان میں سنیں گے تو اثر نہیں کرے گی اثر تو پھر بھی کرے گی لیکن سمجھ کر پیئیں گے جان کر پیئیں گے تو جلدی اثر کرے گی ایک سنت ہم سے کہتے تھے کسی آدمی کو سانپ نے ڈس لیا اور وہ آدمی نورمل کام کر رہا لیکن اس کو جب بتائے کہا رہے تجھے سانپ نے ڈس لیا تجھے معلوم نہیں میرے سامنے ڈسا تھا تو گھنٹے ور میں مر گیا بولو جا سری کش تو سمجھ کر کے کام کرے اس کا اثر جلدی ہوتا ہے ہاں میری دادی کسی کارکتم میں گئی ہوں ہوں گی کہیں تو پیاج لحسن کا تو ہم لوگ کے دروازے کے اندر پرویس ہو جائے تو دروازہ ہی دھو دیں بولو جا سری کشن کھانا تو دور کی بات ہے اس کی گھر میں پرویس بھی برج جتے تام سی بھو جانے تو میری دادی مصری دیوی بولو جا سری کشن ایسے میٹھے نام ہوتے تھے پہلے مصری دیوی پھول کٹوری دیوی جلیوی دیوی امرتی دیوی رابڑی دیوی بولو جا سری کشن میٹھے میٹھے نام ہوتے تھے میری دادی تو بسے بھی میٹھے تھے تو کہیں کہیں ہوں گی بیچاری کوئی بلا لیا تو اب وہاں پکوڑے کھلائے تو دو پکوڑے انہوں نے بھی کھا لیا بولی تھی بیچاری دھیان دیا نہیں اس میں رہی ہوگی پیاج کھا لیا تو کھا لیا انہوں کو پتا بھی نہیں چلا کھا گئے تین دن بعد کسی نے کہا امم پرسن پیاج کے پکوڑا پیاج کے پرسن سوئی بیمار پڑھ گئی بولو جا سری کرشن تین دن میں ٹھیک ہوئی بولو جا سری کرشن بکھا رہی آگئے پیاج کھلا دی مجھے رام رام میرا جینہ بھرشٹ کر دیا میرا جنہ کر دیا ارے تین دن سے تو تم آرام سے نورمل تھی پتا چل گیا تو پرسن ہو گیا تو سمجھ ہونے پر اس کا اثر جلدی ہوتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جاننے پر اثر جلدی ہو جاتا ہے تچھنون پرپٹھن بچارن پر اس لئے کئی ایسے بدوانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھاگوات کا پاٹ بھی کرتے ہیں تو ارث کو سوچتے ہوئے پاٹ کرتے ہیں اس کا اثر جلدی ہوتا ہے اثر تو بینا سوچ کے کریں تو بھی ہوگا اور ارث کو دیکھ کر کریں تو اثر جلدی ہوتا ہے اس لئے پیوتا بھاگواتا مرسم آلیم جب تک مکتین ہو جائے بھائیہ اس کو پیتے ہی چلو اور کب تک پیتے چلو بولے نہ ہو جائے موکش تب تک پیوک ہو نے مشارن کی پاون بھووی میں اٹھاسی ہجار سنت جنبی راج مان ہے اور ان سنتوں کے مدھی میں آدرنی سوٹ جی مہاراج بیٹھے ہیں سوٹ جی کو دیکھ کر کہ سمست سنتوں نے ان کا ابھی نندن کیا دیکھو بل بردھا دھن بردھا آیو بردھا ستھائی بچر تیسر وے گیان بردھا سیا کنکرا ہشش کنکرا کوئی بل میں بڑے ہوتے کوئی آیو میں بڑے ہوتے کوئی دھن میں بھی بڑے ہوتے لیکن گیان میں جو بڑے ہیں وہ سب سے بڑے ہوتے ہیں تو شون قادی ریسی یہ جبھی بجرگ ہیں اور سوٹ جی مہاراج عوستہ میں ان سے بہت چھوٹے ہیں لیکن ان سمست رشیوں نے سوٹ جی کا ابھی نندن کیا اور ابھی نندن پوجن کیا مالا پہنائی تلکھ لگایا اور وانی سے کیا بولے کتویا کھلو پرانانی سیتھا سانی چانگ سوٹ جی آپ نے پرانوں کا بڑا دھیان کیا ہے اتیہاس کے بھی آپ بہت بڑے مرمگ پرکانڈ ویدوان ہیں اس لئے مہاراج اتیہاس کا مطلب ہوتا ہے اتیہاس پھٹم آسو اتیہاس گھٹنا پردھان باتیں جس میں کہی جائیں اس کو اتیہاس کہتے ہیں اور سکشا پردھ باتیں جس میں کہی جائیں اس کو پران کہتے ہیں جو ہر بات گھٹنا کو گھٹت کرے دیکھو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ ستھ گھٹنا ہے تو گھٹنا کی ستھتھا کو پرمانت جس میں کیا جائے وہ اتیہاس ہے لیکن جس کی ہر بات آپ کی سکشاں کے لئے کہی جائے اس کا نام پران ہے راجہ اتتانپاد ہیں ان کی دو پتنی ہیں ایک سنیتی ہے ایک سرچی ہے تو پھر بتا رہے ہیں اتتانپاد کون ہے بولے میں ہی اتتانپاد ہوں یہ سنیتی سرچی دو پتنیاں کیا ہیں بولے سرچی اور سنیتی ساستر کی نیتی اور اپنی رچی یہی ہماری دو پتنیاں تو جس کی ہر بات آپ کے جیون کو شدھارنے کے لئے بتائی جائے اس کا نام پران ہے اور پران پرانہ جو پرانچین ہونے پر بھی نبین ہے اس کو پران کہتے جانسہ سندھ تو ایتیہاس اور قرآن دونوں کے آپ کو بڑے ہی مرمک کی بھی دوانے مہاراز اس لیے آپ سے کچھ پوچھنے کا من ہو رہا ہے ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں اور ہم سبھی رشیوں نے اپنے جیون میں چھ پرشنوں کو چنا ہے جانسہ سندھا اور ہمارے جیون کا پہلا پرشن ہے مانو کے کلیان کا مارگ کیا ہے ہم نے جنم لیا ہے ہم بڑے ہو رہے ہیں ہم لمبے ہو رہے ہیں ہم بجرگ ہو رہے ہیں ہم مر رہے ہیں تو ہم کیا ہیں ہم کس لیے ہیں ہم کیا ہیں اور ہم کیوں ہیں یہ تین پرشنوں کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہوگا ہمارے آنے کا عدیش کیا ہے وہی روز کا روٹن شام کو بیٹھے ٹی بھی دیکھ لیا پھر سیریل دیکھ لیا پھر کچھ اور دیکھ لیا پھر سو گئے صبح روٹ کر کے نا لیے دھو لیے بریک فنسٹ کر لیا اور پھر چلے گئے پھر سام کو لڑکیں آگئے آ کر کے پھر وہی یہ کب کیا ہے اور کیوں ہیں ہم کون ہیں کس لیے ہیں یہ ہم نے کبھی سوچا ہم آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں وہ ہمارے دادا جی تھے وہ ہمارے پر دادا تھے پھر یادیں رہ جاتی ہیں اور دس بیس برسوں کے بعد دھندری سی تصویر آتی ہے وہ ہاں 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 تھے سب کیا ہے مانب جیون کا عدیش سکھیا ہے اور مانب کے کلیان کا مارگ کیا ہے یہ ہمارا پہلا پرشن ہے اور مانب دوسرا پرشن ہے کس کو پوجیں کس کو چھوڑیں سب کو تو پوجا نہیں جا سکتا اور سب کے پوجنے میں کسی ایک کی پوجا میں تلٹی رہنے سے من میں شنکہ ہو جاتی ہے من میں بہم ہو جاتا ہے ایک کوئی مارگ ہمیں بتائیں جس ایک کی اپاسنا میں سب کی اپاسنا ہو جاتی ہو وہ ایک سربوچ کون ہے یہ ہمارا پرشن ہے نندہ نہیں ہے لیکن اتم قوالٹی کی بھکتی وہی ہے جس میں کوئی یاچنا نہیں ہے مانگنا کیوں کس لیے اور بہترین آپ سے نویزن کروں تو مانگا تو اس سے جاتا ہے جس کو کچھ معلوم نہیں ہمیں کیا سکتا ہے جو ہمارے گھٹ میں بیٹھا ہے اس کوئی معلوم نہیں مجھے کیا چاہیے اور کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ غلط کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ بھگوان سے یدی ہم کچھ مانگتے ہیں تو اپنی نظروں میں بھگوان کو چھوٹا بنا دیتے ہیں پرماتما سے یدی ہم کوئی یاچنا کرتے ہیں تو اپنی نظروں میں بھگوان کو چھوٹا بناتے ہیں اور کچھ بھی مطمانگو اور بھاگوان کا صدحان تو تو کہتا ہے کہ یدی مانگو گے تو دھوکے میں رہو گے رہیمن وہ نر مر چکے جو کہوں مانگن جائے پر ان سے پہلے وہ مرے جن مقصون یدی میں تم سے کچھ مانگنے کی گلتی کروں بھی تو تم دینے کی گلتی مت کرنا ہے ہمارا اس کا سممند کیا رہا اور آپ کی پرکرمہ دی تھی نگر راج بابا اس لیے جانا ہے کہ مندر جانا ہمارا دھرم ہے ہمیں جانا ہی چاہیے بھگوان کی آرتی کہ اس کے بدلے ہمیں کچھ ملے بلکہ اس لیے کرنی چاہیے کہ آرتی کرنا ہمارا دھرم ہے بھگوان گر راج جی کی پرکرمہ ٹھیک ہے اکامہ سرب کامو با مکش کامو داردھی تبرین بھگتی یوگین ززیت پرشم پرم بھگوان میں یہ بات بھی کہی تو ہے کہ دیکھو بھگتی اتتم قوالٹی کے تو وہی ہے جو نسکام بھاو سے کی جائے کچھ مانگنے کی اچھا من میں آبے ہی نہیں پر نسکام بھگتی ہم کر نہیں سکتے اور سکام بھگتی کرنے کو آپ منہ کرتے ہیں تو ہم کیا کریں بھرے سرب کامو با سمتنگ is بیٹر دے ناثنگ نا کرنات مند کرنم سریح بھئیہ نہیں کرنے سے تو تم ایسے کر لو یہی بہت ہے سکام ہی کرو کیونکہ سکام بھگتی تم کرو گے دیان سے سننا تو جس کے پرتی تم سکام بھگتی کرتے ہو وہ سویم تو نسکامی ہے اور نسکامی کے پرتی یدی سکام بھگتی بھی کرو گے تو ایک دن تمہاری سکامتہ نسکامتہ میں پرنت ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی وہ سکامتہ بھی تمہیں نسکامی بنائے گی کیونکہ جس کے پرتی تم آپ بولتے ہیں بھگوان سے مانگو ہی مت اب مانگنے کو منہ کرتے ہیں تو پھر یہ مانگنا بنائی کیوں پاپسیدھی کرو نا جب مانگنا منہ ہے تو مانگنا سبد بنایا ہی کیوں تو کہتے ہیں بھگوان سے مت مانگو بھگوان کو مانگو بولو جا سرکرشن